عوض باللہ امن الشیطان علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام دنالعبدین علیہ السلام امام سید سجاد علیہ السلام پڑوسی کا حق بیان کرتے ہوئے اشارت فرماتے ہیں پڑوسی کا حق یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی چیزوں کی اور اس کی عزت و عبرو کی حفاظت کرو اور اس کی موجودگی میں اس کا احترام کرو اور ہر حال میں اس کے معاون و مددگار رہو اس کے پرشیدہ باتوں اور اسرار کی ٹوک میں نہ رہو یعنی جو اس کے چھپے ہوئے راز ہیں یا پرشیدہ باتیں ہیں اس کے ٹوہ لینے کی کوشش مت کرو ہم کہاں جا رہے ہیں کیا آ رہے ہیں کس سے ملنے ہیں کیا ہو رہا وہ اسرار وہ جو راز کی باتیں ہیں اس کو جاننے کی اور اس کے ٹوہ لینے کی کوشش مت کرو اس کی برائیوں اور کمزوریوں کو جاننے کی کوشش نہ کرو اور اگر بغیر قصد و ارادہ و بغیر زحمت و مشکت کہ تمہیں اس کے کسی کمزوری یا عیب کا پتہ چل جائے تو تم اس کے لئے مضبوط و محکم کلے اور ایسے زقیم اور دبیز پردہ بن جاؤ کہ مستور و پیچیدہ ہونے کی وجہ سے نیزہ بھی اسے تلاش نہ کر سکے اور اگر تمہیں اپنے پڑوسی کا کوئی عیب یا کوئی خامی یا کوئی کمزوری ہے بینہ کس کے بینہ توہ لیے یوں ہی پتہ چل گئے کہیں سے بھی پتہ چل گئے تو تمہارے لئے ضروری ہے کہ تم اس کے لئے ایک مضبوط کلہ اور ایک موٹے پردے کی طرح بن جاؤ کہ اس کے وہ عیوب تمہارے ذریعے سے آشکر نہ ہو اور تم تمہارے ذریعے سے آشکر نہ ہو بلکہ تم اس کے لئے ایک کلہ اور ایک پردہ بن جاؤ تاکہ دوسروں تک وہ عیوب و کمزوری آیاں نہ ہونے پائے اور اس کے خلاف باتوں پہ دھیان نہ دو کہ اس کو خبر تک نہ ہو اور اسے پریشانیوں اور مشکلات میں تنہا چھوڑ کر اور لغزشوں سے در گزر کرو اور اس کے گناہوں اور لغزشوں سے چشم پوشی کرو اور اگر وہ تمہارے سلسلے میں نارانی گھر بیٹھے تو تم اسے برداشت کرو اور اس کے مقابل بردباری کا مظاہرہ کرو اس کے ساتھ مسالمت و سلح آمیز بتاؤ کرو اس کا برا بھلا نہ کہو اس پہ سب و شتم لانتان مت کرو اور اگر کسی ناصح نے اسے دھوکھا دیا ہے تو تم اس کا صدباب کرو اس کے ساتھ شرافت و بزرگواری سے پیش آؤ جان لو کہ خدا کے علاوہ کوئی قوت و طاقت نہیں ہے وہ تمہارا پڑوسی ہے اور ایک مشہور مقولہ بھی ہے کہ پڑوسی ہی سب سے پہلا رشتہ دار ہوتا ہے پڑوسی نیبر جو تمہارا ہے وہی تمہارا سب سے پہلا رشتہ دار ہے اس کے بڑے حقوق بھی اسلامی تاریخ میں بیان کر گئے یہاں پہ بھی امام سجدہ سجاد انہی باتوں کے اتنے بشارہ کر رہے ہیں کہ اس کے عیوب کی ٹوہ مت دو عیوب پتہ چل جائیں تو لوگوں پہ آشکار مت کرو اور اس کے معاوین و مددگار بنو اور گناہوں اور لگزشوں سے یعنی اس کی گناہوں اور لگزشوں سے چشم پوشی کرو چشم پوشی کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں تک اس کو نہ پہنچو تمہارے اختیار میں ہوں اگر تو تم اس کو عمل بھی معروف اور نہیں انہی منکر کرو اکثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم معلوم ہو جائے کہ ہمارا پڑوسی مثال کے طور پر کسی غلط حرکت میں گناہ میں ملوث ہے یا غلط بات میں تو ہم بجائے اس کے کہ اس سے جا کر پرسنلی بات کریں اور اس کو سمجھانے کی کوشش کریں یا کسی اور طریقے سے اس کی کانسلنگ کریں ہم اس سے نہ بات کر کے دنیا جہان میں اس کی بریائیوں کا اور اس کی خطاؤں کا دھنڈورہ پیٹنے لگتے ہیں کوئی بھی انسان ہو تو ہمیں اس کا خود جو ہے وہ عمل بھی معروف اور نہیں انکر کرنا چاہیے نہ کہ اس کی بریائیوں کا دھنڈورہ پیٹنا چاہیے پڑوسی کے اتنے حقوق اسلام میں بیان کی گئے ہیں اتنا زیادہ ان کا حق بیان کیا گیا کہ اصحاب رسول رسول کے صحابی یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں اتنی زیادہ اتنا زیادہ ہمیں پڑوسیوں کے بارے میں ہمیں تنبیہ کیا ہمیں ان کے حقوق بیان کیا کہ ہمیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہو اللہ کا کوئی حکم نازل ہو اور پڑوسیوں کو ہماری میراس میں بھی حق دار بنا دیا جائے لہذا پڑوسی ہمارے پہلے رشتہ دار ہیں ان کا بہت حق ہے اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے شکریہ السلام